موسیقی وسیلہ اردو ٹی وی کی منفرد پیشکش حرف حرف شیخ سامین حضرات آپ کے خدمت میں پیش ہیں لیجے سیدھے سیدھے خزل پتھروں کو خیال پھولوں کا پتھروں کو خیال پھولوں کا پتھروں کو خیال پھولوں کا یہ بھی دیکھا پھولوں کا ایک بلبل شکار کرنے کو ایک بلبل شکار کرنے کو لوگ لائے جال پھولوں کا ایک بلبل شکار کرنے کو لوگ لائے جال پھولوں کا اب چمن کی خدا ہی خیر کرے اب چمن کی خدا ہی خیر کرے اس نے پوچھا ہے حال پھولوں کا اب چمن کی خدا ہی خیر کرے اس نے پوچھا ہے حال پھولوں کا جب سے وہ شہر میں پدھارے ہیں جب سے وہ شہر میں پدھارے ہیں پڑھتا جاتا ہے کال پھولوں کا پڑھتا جاتا ہے کال پھولوں کا جب بھی خوش بھو ہوئی ہے آلودا جب بھی خوش بھو ہوئی ہے آلودا جب بھی خوش بھو ہوئی ہے آلودا چہرہ دے کھا نڈھالے پھولوں کا چہرہ دے کھا نڈھال پھولوں کا اور غزل کا مختہ پیش خدمت ہے ملاحظہ فکر ملتا نہیں ملتا پھول بند آگ لہج فراظ پھول بن آگ لہج فراظ پھول بنے آئے ایسا بھی سال پھولوں کا آگ لہج فراز پھول بنے آئے ایسا بھی سال پھولوں کا پتھروں کو خیال پھولوں کا موسیقی وسیلہ اردو ٹی وی کی منفرد پیشکش ہرف ہرف شے मैं छाया राजीव अठोले इंडिया से मध्यप्रदेश इंदोर से हूँ मेरी मात्रुभाशा मराखी और MP से होने के कारण हिंदी साहित्य में भी मुझे रूची है मैं वसीला टीवी की शुक्र बुजार हूँ कि मुझे आज मेरी कविता पेश करने का मौका दिया धन्यवाद मेरी पहली कविता बाल साहित्य से लेना चाहती हूँ अपने बच्चों को सुनाना चाहती हूँ कविता का शिर्षक है मा कहती है पढ़ 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 जब रोज सवेरे चूचू गाकर चिडिया मुझे बुलाती है तब मम्मी कहती देर हो गई उसके पीछे ना पढ़ बस पढ़ पढ़ जब पेड़ पर लड़के कच्चे पक्के आम मुझे बुलाते हैं तब मम्मी कहती चोट लगेगी تب ممی کہتی چوٹ لگے گی پیڑ پر تُو نہ چڑھ پس پڑ 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 جب کھڑکی میں سے چاند اور تارے ہس کر مجھے بلاتے ہیں جب کھڑکی میں سے چاند اور تارے ہس کر مجھے بلاتے ہیں تب ممی کہتی چاند لگے گی تب ممی کہتی چاند لگے گی کھڑکی کو تُو بند کر بس پڑ 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 وسیلہ اردو ٹی وی کی منفرد پیشکش ہرف ہرف شیخ ایک نظم آپ کی پیش خدمت ہے نظم کا عنوان ہے اداوتوں کی منڈیر اور کچھ اس طرح کہا ہے کہ اداوتوں کی منڈیر پر اب رفاقتوں کا دیا جلا ہے اداوتوں کی منڈیر پر اب رفاقتوں کا دیا جلا ہے یہ دل کا آنگن ہوا ہے روشن کوئی جو بچھڑا تھا اب ملا ہے اداوتوں کی منڈیر پر اب رفاقتوں کا دیا جلا ہے یہ دل کا آنگن ہوا ہے روشن کوئی جو بچھڑا تھا اب ملا ہے اور ملا بھی ایسے ملا بھی ایسے کہ جیسے کوئی نظا کے عالم سے لوٹ آئے ملا بھی ایسے کہ جیسے کوئی نظا کے عالم سے لوٹ آئے میں تل ملایا وہ بلبلائے بلگ بلگ کر ہی روتے جائیں ذہن پہ قابو نبس میں دل ہیں سسک سسک کر لپٹتے جائیں ذہن پہ قابو نبس میں دل ہے سسک سسک کر لپٹتے جائیں اور سعوبتیں جو جدائی کی تھی ہمیں ایک دوجہ سے کہتے جائیں سعوبتیں جو جدائی کی تھی ہمیں ایک دوجہ سے کہتے جائیں ناشک رکنے کا نام لیتے نہ بند ہوتی کسی کی ہچ کی یہ کیا تماشا یہ کھیل کیسا سمجھ نہ چاہیں سمجھ نہ پائیں اور تھمے جو آنسو رکی جو ہچ کی تو ایک سکتہ دھام پتاری تھمے جو آنسو رکی جو ہچ کی تو ایک سکتہ تھا ہم پتاری نجانی ایسا ہوا ہے کیوں کر درون دل سے صدا ہی آئی درون دل سے صدا ہی آئی اور کیا صدا آئی کہ مٹانے نفرت جلائی تم نے جو شمع الفت کسی کی خاطر مٹانے نفرت جلائی تم نے جو شمع الفت کسی کی خاطر اسی کے دم سے یہ روشنی ہے اجالہ ہے یہ اسی کے دم سے مٹانے نفرت جلائی تم نے جو شمع الفت کسی کی خاطر اسی کے دم سے یہ روشنی ہے اجالہ ہے یہ اسی کے دم سے بنے ہیں اب تو اٹوٹ رشتے قدورتیں سب نکل گئی ہیں بنے ہیں اب تو اٹوٹ رشتے قدورتیں سب نکل گئی ہیں اور جمیتی نفرت کی موم دل پر وہ دیرے دیرے پکھل گئی ہیں بنے ہیں اب تو اٹوٹ رشتے قدورتیں سب نکل گئی ہیں جب ہی تھی نفرت کی موم دل پر وہ دیرے دیرے پگل گئی ہے اور اختتام دیکھئے گا حضرات نظمگاہ کے عداوتوں کی مندیر تم کو جو راستے میں اگر ملے تو عداوتوں کی مندیر تم کو جو راستے میں اگر ملے تو بس اتنا کرنا بس اتنا کرنا دیا رفاقت کا اس پہ رکھنا عداوتوں کی مندیر تم کو جو راستے میں اگر ملے تو بس اتنا کرنا بس اتنا کرنا دیا رفاقت کا اس پر رکھنا اجالہ ہوگا ہر ایک جانب اندھیرہ چھٹا دکھائی دے گا اجالہ ہوگا ہر ایک جانب اندھیرہ چھٹا دکھائی دے گا اور گزرنے والا ہر ایک رہزن خلوص و دل سے دعا ہی دے گا گزرنے والا ہر ایک رہزن خلوص و دل سے دعا ہی دے گا بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا وصیلہ اردو ٹی وی کی منفرد پیشکش ہر ہر شے